بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی اچھی خبر لے کے آیا ہوں میں نے آپ لوگوں کو پچھلے کئی ویڈیوز میں بتایا کہ جن کے اقامیں ایکسپائر ہو رہے ہیں یا جن کے اگزیٹری انٹری ویزا ایکسپائر ہو رہی ہے یا جن کے نئے ویزے ہیں وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سعودی حکومت اس کے لئے جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی اور وہ حل آ گیا ہے آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا بس اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے آپ لوگوں کا پورا کا پورا کام ہو جائے گا آپ لوگ سعودی عرب آ جاؤ گے انشاءاللہ بخوشی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آج صبح اچھی خبر آئی ہے سب سے پہلے اچھی خبر ان لوگوں کے لئے ہے جن کا ویزا ایمبیسی میں پڑا ہوا ہے پاسپورٹ پر سٹمپ نہیں ہوا ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی ایمبیسی جو فلپائن میں کام کرتی ہے منیلا میں سعودی ایمبیسی ہے اس نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ بتایا کہ 21 تاریخ یعنی کل کے دن سے وہ کام کرنا شروع کر دے گی اور جتنے بھی ورک ویزا ہے اس کے اپلیکیشن ایکسپ کرنا شروع کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فلپائن کی ایمبیسی نے کر دیا لیکن جب سعودی ایمبیسی نے فلپائن میں کام شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی کام کرنا شروع کر دے گی اب ان لوگوں کے لئے اچھی خبر ہے دوسری جن کے ایک زیٹری اینٹری ویزا یعنی چھٹی یا ایک آمہ ایکسپائر ہو چکا ہے یا ان لوگوں کا نیا ویزا ہے اس کے پاسپورٹ پر سٹمپ ہو چکا ہے لیکن وہ فلیٹ بندش کی وجہ سے ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو ان لوگوں کو میں نے کافی دفعہ بتایا کہ آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا تو اسی ایمبیسی نے جو سعودی ایمبیسی منیلا ہے اس نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ دوس ہو ہے وہ ایکسپائر ایکزیٹ ان ریٹرن ویزا ویزیٹ ان ریزیڈنسی ویزا ان بیسٹ آن انسٹرکشن فرام دی کمپیٹنٹ اتارٹی ان دی کنگڈم ان کو بتایا گیا ہے کہ جن کے ایکزیٹ ان ریٹرن ویزا ایکسپائر ہے یا جن کا ویزیٹ ویزا ایکسپائر ہے یا جن کا ریزیڈنسی ویزا ایکسپائر ہے تو وہ لوگ سعودی عرب کے ہائی اتارٹی سے ہم نے بات کر کے اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ تیشیل ویزی سروس کے ساتھ رجوع کریں اور وہاں پر اپنا فیس پائے کریں یہ تاشیل ویفیس کیا ہے تاشیل ویفیس کیا ہے تاشیل ویفیس ایک ویزا سنٹر ہے جس طرح پاکستان میں آپ لوگوں کو پتا ہے اعتماد ویزا سنٹر ہے سعودی عرب کے لئے جو سعودی عرب سے اپرووڈ ہے منسٹری آفاران افیر سے جہاں پر آپ لوگ فنگر کرتے ہو اعتماد سنٹر جہاں پر ویزیٹ ویزا کا بھی پورا پروسس ہوتا ہے اس طرح کا سروی سے فلپین میں تو یہ فلپین کے لئے تھا اب پاکستان کے لئے اعتماد سنٹر ہے جن کے ابھی ایکزیٹری انٹری ویزا یا ریزیڈنسی ویزا یہ ایکسپائر ہے تو سعودی حکومت بہت جلد اس کے لئے اعلان کر لے گی ممکن اسی ہفتے یا اگلے ہفتے اعلان ہو جائے گا کہ آپ لوگ ان سے رابطہ کریں اعتماد والوں سے تو وہاں پر آپ لوگ اپنا فیس پے کرو گے تو آپ اپنے ویزے کو بڑھا سکتے ہو اپنے اکامے کو بھی آپ لوگ بڑھا سکتے ہو یہ انشاءاللہ بہت اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لئے جب فلپین کے لئے سعودی امبیسی نے یہ اعلان کر دیا تو جلد یہ پاکستان انڈیا اور بنگلے دیش کے لئے بھی انشاءاللہ جلد اعلان کر لے گی آپ لوگوں نے اٹنشن نہیں لینا اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے آپ لوگوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ میں نے پیش کر دیا اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے کام ہو جائیں گے اس ویڈیو کے متعلق اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سپیکس میں دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ